یہ شہر یروشلم کا کوئی ویران اور خاموش علاقہ تھا جہاں ہزاروں مردوں کی ہڈیاں دو پہاڑوں کے درمیان بکھری ہوئی تھی ایک بزرگ پہاڑ کے ایک اونچی چوٹی پر کھڑے تھے اور اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا میں مصروف تھے ہر مخلوق اس منظر کو حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہواوں میں خنکی بڑھنے لگی اور میدان میں بکھری ہڈیاں حرکت میں آ گئی ان بوسیدہ ہڈیوں میں گویا جان آ گئی اور وہ آپس میں جڑنے لگے موت کی یہ خوفناک وادی میں ایسا کیا ہوا جو قوم بنی اسرائیل کے لیے عبرت کی نشان بن گئی وہ بزرگ کون تھے جن کی دعا سے یہ معجزہ پیش آیا آج ہم اس ویڈیو میں حضرت حسقیل علیہ السلام اور موت کی وادی کے اس قرآنی واقعے کو تفصیل سے جانیں گے حضرت حسقیل علیہ السلام ایک نیک سابر اور برگزیدہ نبی تھے حضرت حسقیل کے والد کا نام بوزی کاہن تھا جبکہ بعض نے لکھا کہ آپ حضرت یرمیہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں عبرانی زبان میں حسقیل کے معنی اللہ کی قدرت کے ہوتے ہیں بعض علماء نے قرآن مجید میں موجود نام ذلکفل کو حضرت حسقیل کا دوسرا نام قرار دیا ہے حضرت حسقیل کی باست کا زمانہ 622 قبل مسیح کا ہے روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام ابھی بچے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا جب آپ کی باست کا زمانہ قریب آیا تو والدہ بہت ضعیف اور بڑھی ہو چکی تھی اس لیے بنی اسرائیل کے لوگ آپ کو ابن العجوز یعنی بڑھیا کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے حضرت حسقیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے تھے حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشا بن نون ہوئے ان کے بعد حضرت کالب بن یوہنہ نے بنی اسرائیل کی امامت کی اور پھر ان کے بعد حضرت حسقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ کے جانشین اور نبی ہوئے دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے اس طویل عرصے میں اللہ نے بنی اسرائیل میں بہت سارے پیغمبروں کو مبوس فرمایا جن کی درست تعداد کا علم صرف اللہ عز و جل کو ہے ان میں سے چند پیغمبروں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے بعض کا تفصیل سے تو کچھ کا مختصر ذکر ہوا ہے لہٰذا حضرت یوشا اور حضرت حسقیل علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں موجود نہیں ہے البتہ بعض واقعات کے زمن میں ان نبیوں کا ذکر احادیث اور اقوال میں ملتے ہیں حضرت حسقیل نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے تو بنی اسرائیل میں سرکشی اور نافرمانی عام تھی جھوٹ منافقت رشوت خوری حسد کینا معاشرے میں سرائیت کر چکی تھی لوگ بے حیائی اور بدکاری پر فخر کیا کرتے تھے ظلم و جبر کر کے خوش ہوتے تھے باپ دادا کے رسم و رواج مذہب بن چکی تھی قوم اتنے فرقوں میں بڑھ گئی تھی کہ ان کا شمار ممکن نہ رہا تھا اس بدترین معاشرے میں حضرت حسقیل علیہ السلام نے توحید کا پرچم بلند کیا آپ نے اپنے قوم کے لوگوں کو سچائی اور راست بازی کی تعلیم دی اور لوگوں کو سرات المستقیم پر چلنے کی ہدایت کی لیکن ان واض و نصیحت کا اور تبلیغ کا ان لوگوں پر مطلق اثر نہ ہوا اور وہ اپنی روش پر قائم رہے لہٰذا آپ نے بنی اسرائیل پر آنے والے عذاب اور ہرناک تباہی سے انہیں آگاہ کیا بائبل میں آپ سے منصوب صحیفہ حسقیل موجود ہے جو بائبل کی آخری کتاب ہے صحیفہ حسقیل میں آپ کی پیشنگوئی تفصیل سے موجود ہے سن پانس سو پچاس قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا لہٰذا یہودی خوفزدہ ہو کر کلابند ہو گئے حضرت حسقیل علیہ السلام کا خیال تھا کہ بنی اسرائیل کی تباہی ان کے لیے بطور سزا اور سبق ہے جو خدا کی طرف سے دی گئی ہے آپ نے توبہ پر زور دیتے ہوئے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا سو توبہ کرو اور اپنی ساری بدکاریوں سے باز آ جاؤ سارے برے کام جنہیں کر کے تم گنہگار ہوتے ہو خود سے جدہ کر کے پھینک دو اور اپنے لیے ایک نیا دل اور نئی روح پیدا کرو مہینوں تک یہ محاصرہ جاری رہا آخر کار مجبور ہو کر ایک رات لوگ شہر سے نکل کر بھاگ گئے بخت نصر کی فوجوں نے ان کا تاقب کر کے ان کو قتل کر دیا پورا یروشلم خاک و خون سے لکپت ہو گیا اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے بنی اسرائیل حیرت زدہ رہ گئے اور یہ واقعہ نشان عبرت بن گیا واقعہ دراصل یوں ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بچے ہوئے لوگوں سے کہا کہ تم سب تیار ہو جاؤ ہم مشرقین سے جنگ کرنے جائیں گے تاکہ اللہ کے نام کو بلند کیا جا سکے بنی اسرائیل نے جب جنگ اور جہاد کی بات سنی تو اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور آبادی سے دور ایک وادی میں جا کر قیام پذیر ہو گئے اور دو پہاڑوں کے گھاٹیوں کے درمیان رہنے لگے اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی چنانچہ اللہ نے ایک عذاب کے فرشتہ کو اس جنگل میں بھیج دیا جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہا کہ تم سب مر جاؤ اس بھیانک چیخ کو سن کر سب کے سب لوگ وہی مر گئے جن کی تعداد ستر ہزار تھی ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن یوں ہی پڑی رہ گئی کچھ عرصے بعد یہ لاشیں اسی طرح پڑی رہنے کی وجہ سے سڑنے لگی اور بے انتہا بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پیدا ہو گئی کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں کچھ دنوں کے بعد حضرت حسقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے ستر ہزار انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے گور و کفن لاشوں کی فروانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر گیا آپ آپ دیدہ ہو گئے اور اللہ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں ان لوگوں سے مجھے محبت تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سک کے شریک تھے افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلہ رہ گیا اے میرے رب یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری قبریائی کا خدبہ پڑتی تھی آپ بڑے سوز دل کے ساتھ دعا میں مجھول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی اتر پڑی کہ اے حسقیل آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں بے شک اللہ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکھٹا ہو جاؤ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے پھر یہ وحی آئی کہ اے حسقیل آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو یہ کلام سنتے ہی فوراں ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑ گئے پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی کہ اے حسقیل اب یہ کہہ دیجئے کہ اے مردو خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کھڑے ہو جاؤ چنانچہ آپ کے زبان سے جیسے ہی یہ کلمات جاری ہوئے ستر ہزار لانشے یک دم اٹھ کھڑی ہوئیں اور تمام لوگ پھر سے زندہ ہو گئے پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہوئے اور اپنی عمر کی مدد بھر زندہ رہے لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں حضرت حسقیل علیہ السلام اور موت کی اس وادی سے متعلق اس واقعے میں ہمارے لیے ایک عظیم پیغام موجود ہے کہ موت سے فرار ممکن نہیں اس کا ایک وقت متعین ہے جس میں لمحوں کی بھی کمی یا زادتی کی گنجائش نہیں جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے موت و حیات تقدیر الہی کے تابع ہے اور تقدیر الہی کے مقابلے میں کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی سورہ انام میں اللہ نے فرمایا تم جہاں بھی جاؤ گے وقت مقررہ پر موت تمہیں جا پکڑے گی چاہے تم مضبوط قلو میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو موسیقی